موسیقی 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 کی ویلیو کتنی 3.8 اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت پیار سے ایک ایک چیز پیرو کے آپ کے لیے سمجھائی ہوئی ہے جدی آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے میرا بیسک والا ویڈیو دیکھئے اس سے یہ چیزیں بہت کلیر ہو رہی ہوں گی 157 سے ایک بٹے سات پرسنٹ کو کیا لکھیں گے گیارہ بٹے سات اور نو سے ایک بٹے گیارہ بھی اپنا اس کو کیا لکھیں گے ایک بٹے گیارہ وہ کہہ رہا ہے جدی میں ساڑے سینتیس پرسنٹ لے کے آتا ہوں تو میں وہ جو مارکس ہیں ساڑے سینتیس پرسنٹ وہ پاس ہونے سے بھی 57 سے ایک بٹا سات پرسنٹ جادہ ہیں تو پاس ہونے کا 157 سے ایک بٹا سات پرسنٹ بن جگا وہ تو مجھے پتا جلا کہ جو ٹوٹل مارکس ہے اس کا تین بٹے آٹھ پاس مارکس کا گیارہ بٹے سات ہے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو سول کیا ساتھی ہے 211888 تو ٹوٹل مارکس کتنے بنے 88 یونٹ اور پاس مارکس کتنے بنے 21 یونٹ اب وہ پہلی لائن پڑھ کے بولتے ہیں دوبارہ وہ کہہ رہا ہے ایک چھہتر نو سے ایک بٹے گیارہ پرتیشت انکل آتا ہے تو چھبیس انکوں سے فیل ہو جاتا ہے میرے پاس کیا ٹوٹل مارکس آ چکا ہے گیا صحیح بول رہا ہوں وہ کہتا ہے جب میں نو سے ایک بٹے گیارہ پرسنٹ انکل آیا جب میں 88 کا نو سے 8 پر پاس مارکس کتنے تھے 21 اور جب پیپر 88 نمبر کا ہے تو 21 نمبر والا پاس ہے گیا اور وہ کہتا ہے میں نے نمبر لیے کتنے تھے 9 سے ایک بٹے گیارہ اس کا مطلب اس نے 8 ہی نمبر لیے تھے لینے کتنے تھے 21 تو کتنے نمبروں سے فیل ہو گیا تیرا نمبروں سے پر وہ کہتا ہے تیرا نہیں ہے کتنے نمبروں سے 26 تو اس کا مطلب ایک کی value کتنی ہے دو اچھا مجھے یہ بتاؤ جدی ایک کی value دو ہے تو تو ٹوٹل مارکس پیپر کتنے نمبر کا تھا 88 into 2 برابر 176 پیپر 176 نمبر کا تھا صحیح ہے وہ کہتا ہے پاس ہونے کے لیے کتنے چاہیے تھے پاس مارکس کتنے تھے 21 گناہ دو برابر 42 سمجھ با رہے ہو مان لو وہ پوچھے پاس پرسنٹ کتنا تھا پاس پرسنٹ پوچھ لے آپ سے تو آپ کیا کروگے 42 بٹا 176 گناہ 100 کر لوگے آگے بڑھے ٹھیک ہے اگلے کوشن کی اور بڑھتے ہیں جب ایک چھاتر چونتیس پرسنٹ انگ لاکر پندرہ انگوں سے فیل ہو جاتا ہے آپ کو سوال جو ہے سکرین پر مل رہا ہوگا پرنتو انیا چھاتر چھپن پرسنٹ انگ لاتا ہے جو کی اتیران انگوں سے چالیس پرسنٹ ادھیک ہے ادھیکتب انگ بتائیے میں نے پچھلا سوال کرا دیا اس کو پوجھ کریے دوبارہ کرنے کی کوشش کیجئے آگے بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے ایک انیا چھاتر چھپن پرسنٹ انگ لاتا ہے تو جتنے بھی ٹوٹل مارکس تھا جتنے نمبر کا پیپر تھا اس چھاتر نے چھپن پرسنٹ انگ لیے کتنے پرسنٹ انگ لیے چھپن پرسنٹ جیسے اس نے چھپن پرسنٹ انگ لیے نا وہ پاس مارکس سے بھی چالیس پرسنٹ ادھیک تھا تو اس کا سمجھ رہا ہوں نا باتوں کو پاس مارکس کا کتنا تھا ایک سو چالیس پرسنٹ تھا اب جب میں اس کو سوال گیا اب دیکھو کالکولیشن آرام سے کرو بلکل اٹھائیس دنہ چھپن اٹھائیس پانچ ایک سو چالیس پرسنٹ سے پرسنٹ تو قٹی گیا تو ٹوٹل مارکس کا ٹوٹل مارکس کا جو ریشو بنا ٹوٹل مارکس کا جو ریشو بنا پانچ بچ بچ میں پانچ مارکس کا ریشو بنا دو اس کا مطلب یہ تھا کہ پانچ نمبر کا پیپر تھا اور دو نمبر لانے پہ بندہ پاس ہو رہا تھا وہ کہتا کہ میں نے چونتیس پرسنٹ انگ لیے کتنے پرسنٹ انگ لیے چونتیس پرسنٹ انگ لیے تو پانچ کا چونتیس پرسنٹ کتنا ہوا ایک بٹے ساتھ سوری ایک پوئنٹ ساتھ تو اس کا مطلب یہ بندہ ایک پوئنٹ ساتھ نمبر لےیا تو فیل ہوا ہوگا نا کیونکہ پاس ہونے کے لئے کتنا چاہیے تھا دو نمبر لینے پہ پاس ہوا 1.7 پہ تو فیل ہے تو اس نے دو نمبر پہ پاس 1.7 پہ فیل تو کتنے نمبر کم لیے 0.3 اور سوال میں کتنا دیر رکھا ہے 0.3 برابر 15 ہوا تو 1 برابر کتنا ہوا 50 اب جو کچھ مرضی پوچھتا رہے اب وہ پوچھے کہ مجھے یہ بتاؤ total marks کتنے ہیں تو آپ کرو 5 گناہ 50 500 نمبر گا بیپر ہے اب وہ یہ پوچھے کہ اس بندے نے لیا کتنا 100 2 گناہ 50 برابر 100 اب وہ یہ پوچھے کہ 5% بتاؤ تو سر 5% بتانے کے لیے 2 بٹے 5 2 بٹے 5 تو 40% والا بندہ پاس ہے سمجھ رہے ہو نا باتوں کو 40% والا بندہ پاس ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال پڑھ رہا ہوں آپ اپنی سکرین پہ پڑھو میں سوال کو پڑھوں گا اپنے پوز کرنا ہے اور اس کو سول کرنے کوشش کرنا ہے ایک پریکشہ میں 1.36% انگ پرابت کرتا ہے تو وہ 25 انگوں سے ایسا فل بول دیا جاتا ہے اسی پریکشہ میں دوسرے چھاتر کو 40% انگ ملتے ہیں تو اتیرن انگوں سے 25% انگ ادھیک انگ پرابت کر لیتا ہے تو اتیرن انگ بتائیں سیم کوششن آپ خود ٹرائی کیجئے میں سول کرواتا ہوں ایک پریکشہ میں 1.36% انگ پرابت کرتا ہے 25 انگوں سے ایسا فل ہو جاتا ہے اسی پریکشہ میں دوسرے چھاتر کو 40% انگ ملتے ہیں 40% انک اس کے ملیں گے جتنے نمبر کا پیپر تھا اس کے 40% انک ملتے ہیں جیسے اس کو 40% انک ملتے ہیں تو وہ اتیرن انکوں سے 25% ادھی گیا ہے اتیرن انکوں سے 25% ادھی گیا تو اس کا مطلب کیا یہ 125% ہے یہ پریویس ایئر کوششن ہے یہ پریویس ایئر کوششن ہے کسی پیپر میں آیا ہوا سوال ہے جب ہم اس کو پانچ کے باڑے سے کٹیں گے تو یہ گٹے گا 8 پہ اور یہ گٹے گا 25 پہ تو آپ کے پاس total marks ہوگے 25 اور آپ کے پاس pass marks ہوگے sorry total marks کا total marks ہوگے آپ کے پاس sorry غلط لکھ دیا یہاں پہ یہ ہوگے آپ کے پاس 8 اور یہ لکھ دیا 25 ratio میں check کرتے ہیں total marks آگے آپ کے پاس 25 total marks آپ کے پاس آگے 25 اور pass marks آپ کے پاس کتنا آگیا 8 unit اگلی بات پڑھتے ہیں پہلی line میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 30% انک لیے اور 25 انکوں سے ایسا فل ہو گیا تو 30% انک لے کے دیکھو آپ یہ جو total marks تھے اس کا 30% لے کے دیکھو کتنا آتا ہے بھائی 25 کا 30% لے کے دیکھو آگیا 25 تیا پی 70 ساڑے سات نمبر ہوگے پر ساڑے سات نمبر پہ وہ fail گوشت کر دیا جاتا ہے ساڑے سات نمبر پہ وہ fail بتایا جاتا ہے ہمیں پتہ بھی fail ہی ہوگا کیونکہ pass ہونے کے لئے کتنے نمبر چاہیے آٹ تو ہمارے اکورڈنگ یا اپنے اکورڈنگ کتنے نمبروں سے fail ہوا 0.5 سے fail ہوا صحیح ہے اور وہ کہہ رہا ہے 0.5 سے fail نہ ہوا 25 انکوں سے fail ہوا تو 0.5 جو ہے 25 کو represent کرتا ہے تو ایک کس کو 50 کو اب کچھ مرضی پوچھتا رہے مان لو اس بار اس نے یہ پوچھا کہ آپ کے total paper کتنے نمبر کا تھا تو آپ کیا کرو گے 25 اونا 50 25 ایک سو پچیس مطلب ساڑھے بارہ سو نمبروں کا paper تھا اب وہ یہ پوچھے کہ پاس مارکس بدا ہوں تو 8 اونا 50 پچاس 8 اونا 50 مانے چار سو چار سو نمبر پاس ہونے کے لئے اچھا اب یہ پوچھے کہ وہ پاس پرسنٹ کتنے ہیں تو آٹھ نمبر لے لو 25 میں سے تو پاس ہو جاؤ گے 8 بٹا 25 گنا سو 32 پرسنٹ بلا پاس ہو جائے گا سمجھ گئے اس بات ہوں ٹھیک ہے اب میں چھوٹے چھوٹے سوالوں کی طرف ایک دو سوال اور گروہاتا ہوں آپ کو ایک سوال اور ہے کہ جب ایک چھاتر کو 30% انک ملے تو وہ 6 انکوں سے فیل ہو گیا یہ بہت آسان سوال ہے جو اچھے اچھے سوال تھے وہ میں نے 3 گروہ دیا یہ بہت آسان ہے paper میں آتے ہیں پر یہ بھی جب ایک چھاتر کو 30% انک ملے تو وہ 6 انکوں سے فیل ہو گیا دوسرے چھاتر کو 40% انک ملے تو اسے اسے اتیرن انکوں سے چار انک ادھک پرابت ہوئے تو ادھکتم انک بتائیے یہ سوال بہت آسان ہے اس میں بلکل ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے ہم ایسے سوالوں میں کیا کرنا ہے کہ دونوں کنڈیشنوں میں بندہ پاس کروا دو بس آپ ایسے سوالوں میں کیا کرنا ہے جو فیل ہو رہا ہے اس کو بھی پورا پورا پاس کروا دو جو پاس ہونے سے زیادہ نمبر لے کے آرہا ہے اس کو بھی پورا پورا پاس کروا دو وہ کہہ رہا ہے کہ بچے نے تیس پرسنٹ انک لیے اور وہ چھے انکوں سے فیل ہو گیا جدی میں اس کو چھے نمبر دے دوں تو پورا پورا پاس ہو گیا تیس پرسنٹ انک لیتا اور فیل ہو جاتا جدی میں اس کو چھے نمبر اور دے دوں تو یہ پورا پورا پاس ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ چالیس پرسنٹ انک جس نے لیے نا وہ چھے انک ادھک ہو گیا جس نے چالیس پرسنٹ انک لیے نا اس نے چھے انک ادھک لے لیے میں نے کہا اس سے چھے انک واپس لے لو جس کے پاس چھے انک جادہ ہیں اس سے چھے انک واپس لے لی تو یہ بھی پورا پورا پاس ہو گیا یہ بھی پورا پورا پاس ہو گیا تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ چالیس میں سے تیس کیا دس پرسنٹ دس پرسنٹ کی ویلیو آگی بارہ یعنی دس پرسنٹ کی ویلیو بارہ آگی تو سو پرسنٹ کی ویلیو کوئی بتا سکتا ہے پیپپر ایک سو بیس نمبر کا تھا پیپر کترے نمبر گا تھا 120 نمبر گا تھا ادکتا مانگ بتائیے یہی پوچھا تھا پھر پوچھ رکھا اتیرننگ بتائیے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اتیرننگ کیا ہے 30% پلس 6 اتیرننگ کی تو ہے 30% پلس 6 اتیرننگ کی تو ہے 120 کا 30% کتنا ہوا بارتی ہے 36 120 کا 30% 36 ہو گیا 36 اور چھے 42 120 کا 30% کتنا ہوا 36 اور چھے نمبر اور چاہیے 36 پلس 6 42 پاس ہونے کے لئے 42 نمبر چاہیے اور پیپر کتنے نمبر گا 120 نمبر گا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور فائنل کسی پرتیوگی کو ایک پرکشہ میں 20% انگ ملتے ہیں تو وہ 30 انگوں سے ایس افل ہو جاتا ہے لیکن دوسرے پرتیوگی کو 32% انگ پرابت ہوتے ہیں تو اسے اتیرن انگ سے 42 انگ زیادہ ملتے ہیں دیکھو ایک بندہ 30 نمبروں سے فیل ہو رہا ہے اور ایک بندہ 42 نمبر زیادہ لے رہا ہے تو میں نے کہا بھی ایسا جب بھی سوال آ رہا ہوتا ہے تو دونوں بندوں کو پورا پورا پاس کروا دو لو بھی پورا پورا پاس کروا دیتے ہیں وہ کہتا ہے جس نے 20% انگ لیے تھے وہ کتنے نمبروں سے فیل ہو رہا تھا 30 نمبروں سے فیل ہو رہا تھا میں اس کو جدی 30 نمبر دے دوں تو کیا یہ پورا پورا پاس ہو جائے گا میں نے جیسے اس کو 30 نمبر دیئے تو یہ پورا پورا پاس ہو گیا ایک بندہ اور آیا 32% انگ پرابط کرتا اور 42 انگ زیادہ لے جاتا ہے جیسے اس نے 32% انگ لیے اور یہ کہتا ہے میرے پاس 42 نمبر زیادہ ہیں تو میں نے کہا بھی 42 واپس دے دے پورا پورا پاس ہی ہونا ہے تو اس سے 42 نمبر واپس لے لیے تو کیا یہ بھی پورا پورا پاس ہے یہ بھی پورا پورا پاس ہے دونوں کو برابر رکھ سکتے ہیں صحیح ہے نا بالکل بات 32% اور 20% کتنا ہو 12% 42% کی value باتر ہے تو 1% برابر 6 ہو گیا جدی 1% برابر 6 ہو گیا تو 100% برابر کتنا ہوگا 600 پیپر کتنے نمبر کا تھا 600 نمبر کا سمجھ گئے نا ساری بات پیپر کتنے نمبر کا تھا 600 نمبر کا اور اس نے پوچھا اتیرن ہونے کے لیے کتنے انگ چاہیے تو آپ بولو اتیرن ہونے کے لیے انگ چاہیے 20% پلس 30 600 کا 20% 120 600 کا 20% کتنا ہوگا 120 اور 30 1500 تو پاس ہونے کے لیے کتنے نمبر چاہیے 1500 صحیح بول رہا ہوں ٹھیک ہے جدی آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کو comment لکھیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاس ہونے والا یا فیل ہونے والے جو سوال ہوتے کوئی سوال رہ گیا آپ کے concept سے تو اس سوال کو comment کر کے لکھیں وہ ہم سوال اگلی ویڈیو میں کروا دیں گے اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر رہے اوکے تھینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں